بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بائک میر یوٹیوب چینل گوکنگ بی دائشہ آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردستی ریسپی شیئر کروں گی ریسپی کھانا ہمیں چکن سٹاف بند تو بہت زبردست یہ بنتے ہیں تو چلیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں میں نے ایک بول لے لیا ہاف کب میں اس میں دودھ اٹھ کروں گی دودھ اٹھ کرنے کے بعد ایک چمچ اسٹس میں اٹھ کروں گی اور ایک چمچ اسٹس میں شوگر اٹھ کروں گی دونوں چیزیں اٹھ کرنے کے بعد اچھے سے مکس کروں گی اور اس کو دس منٹ کے لیے رائز ہونے کے لیے ریسٹ دوں گی مکسنگ جو ہے وہ اچھے سے کیجئے گا کوئی بھی گھٹلی وغیرہ نہ بنیں تو اب دس منٹ اسٹس کو ریسٹ دوں گی ایک بلتن لوں گی اس میں تین کب میں میدہ جو ہے وہ اٹھ کروں گی میدے کو میں نے اچھے سے چھان لیا تھا چھاننے کے بعد میں اس کو یوز کر رہی ہوں ہر ریسٹی میں میں یہ کہتی ہوں جب ہی میدہ بیسن وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز آپ یوز کریں تو اس کو اچھے سے چھان لیا کریں تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے تین کا میدہ اٹھ کرنے کے بعد ایک چمچ میں اس میں نمک اٹھ کروں گی ایک انڈہ اس میں اٹھ کر رہی ہوں میں اس کے ساتھ ہی چار چمچ میں اس میں کوکنگ آئل اٹھ کروں گی آپ یہاں بٹر یا گی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آئل اٹھ کرنے کے بعد اب جو میں نے است کو رائز ہونے کے لئے رکھا تھا وہ اٹھ کر دوں گے یہ سٹیپ بہت ہی ہے میں اس طرح سے ہم است کو یوز کریں گے تو بہت اچھا ہمیں ریزلٹ ملے گا تو تمام چیزیں اٹھ کرنے کے بعد میں اچھے سے اس کو آپ مکس کروں گی جس طرح ہم نارمر روٹین میں آٹا گونتے ہیں ویسے ہم اس کی دو جو ہے وہ گون لیں گے نہ زیادہ ہارڈ رکھیں گے نہ ہی زیادہ اس کو سوفٹ کریں گے تو یہاں دیکھیں جی ابھی ہماری دو کچھ نرم ہو چکی ہے اور کچھ ابھی ڈرائی ہے تو میں ہاف کاپ اس میں نیم کرم دودھ جو ہے وہ اٹھ کر رہی ہوں اور اچھے سے اس کو مکس کروں گی اتنا ملک جو ہے انہاف ہے آپ پانی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ دودھ کا استعمال کریں گے تو بہت ہی اچھا ریزلٹ آئے گا تو یہاں جی اچھے سے میں اس کو مکس کر رہی ہوں بہت ہی زبردستی دیکھیں سوفٹ سی ہماری ڈور ایڈی ہوئی ہے میں اس کو اچھے سے پانچ کروں گی تقریباً پانچ منٹ کے لئے میں اس کو اچھے سے پانچ کروں گی تاکہ یہ سیٹ اپ ہو جائے ایک چمچ کوکنگ آئل کا میں اور یوز کر رہی ہوں کوکنگ آئل یوز کرنے کے بعد دوبارہ میں اس کو پانچ کروں گی تقریباً دو سے تین منٹ تو بہت ہی زبردست سی دیکھیں جی اس کی لوکہ آگئی ہے بہت ہی سوفٹ ہو چکی ہے تو اسے رائز کو ایک دو دفعہ میں گھما کے اب اس کو ریسٹ دوں گی اور تھوڑا سا کوکنگ آئل اس کے اوپر دوبارہ میں گھوٹ کروں گی تاکہ اچھے سے سوٹ سی ہماری ڈور جو ہے بن کے ریڈی ہو تو یہ دیکھیں جی دونوں طرف میں نے آئل کو اچھے سے لگا دیا ہے تو اب میں اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ ریسٹ دوں گی تاکہ اچھے سے یہ رائز ہو جائے اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک و شیئر کرنا بلکل نہ بولیے گا تو یہاں ہم اس کی فیلنگ جو ہے وہ ریڈی کرنے لگے ہیں پیان میں میں نے ہاف کپ ککنگ آئی لے لیے دو میڈیم سائز کے پیاز جو ہیں وہ ایڈ کروں گی ساتھ میں میں نے تین گرین چلیس لے کے ان کو بھی چوپ کر لیا تھا وہ بھی ایڈ کر دیجئے ہیں بہت ہی اچھا سا تیکھا پان جو ہے اس میں آئے گا بہت زیادہ ہم نے ککنی کرنے جیسے ہی سوفٹ ہوں گے تو میں اس میں بوائل چکن جو ہے وہ ایڈ کر دوں گی چکن کو میں نے نمہ کے ساتھ بوائل کر لیا تھا بوائل کرنے کے بعد اس کو شیرٹ کر لیا تھا آپ یہاں کیمی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو میں یہاں چکن استعمال کر رہی ہوں چکن ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے مکسنگ کروں گی اور پھر اس میں ٹیماٹر کا پیسٹ ڈ اٹ کروں گی ٹیماٹر کو میں نے بوائل کر لیا تھا دو ٹیماٹر لیا تھے میڈگیم سائز کے ان کو میں نے بوائل کیا تھا بوائل کرنے کے بعد ان کا پیسٹ بنا لیا تھا کچھٹ ٹیماٹر بلکل بھیreich حصہ ست اگل مال بکبپ کیжیئے گا اس سے اچھا ٹیسٹ تپ خوش گل کے سوہ میں تو اس طرح میں نے ٹیماٹر کو رکھو جا فلیا تھا وائل کرنے کے بعد اس کا پیسٹ بنا لیا تھا وہ اٹھ کروں گی اور اچھے سے اس کی مکسنگ کریں گے دیکھیں کتنا زبردست کلر آ جکے تو آپ تھوڑے سے سپائسیز جو ہیں وہ ہم اس میں اٹھ کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ جو سپائسیز آپ کو پسان دیا آپ اس میں اٹھ کر سکتے ہیں یہاں میں ایک چمچ ادرک اور لسن کا پاوڈر اٹھ کر رہی ہوں ایک چمچ پیسا ہوا خوشک دنیا اٹھ کروں گی ہاف چمچ کے قریب اس میں کٹیو لال مرچ اٹھ کروں گی ہاف چمچ گرم مسالہ ایک چمچ میں اس میں نمک اٹھ کر رہی ہوں تمام سپائسیز اٹھ کرنے کے بعد اچھے سے اس کی مکسنگ کریں گے مکسنگ کرنے کے بعد اقریباً دو منٹ کے لیے میں اس کو آپ کوک کروں گی اور پھر فلیم آف کر دوں گی اور اس کو روم ٹیمپریچر پر تھنڈا ہونے کے لیے ریسٹ دوں گی فیلنگ جو ہے ہمیشہ روم ٹیمپریچر پر ہونے کے بعد ہی فیل کیجئے گا اگر آپ اس طرح گرم گرم فیلنگ جو ہے وہ فیل کریں گے تو بہت بری ریسٹ بکار زلٹا سکتا ہے تو یہاں دیکھیں جی میں نے ڈو کو تقریباً ہاف گھنٹہ ریسٹ دیا تھا تو بڑے اچھی طریقے سے یہ راز ہو چکی ہے تو ہمیں اس کو پنچ کروں گی اس میں جو ایر وغیر ہے وہ نکل جائے تو اس طرح اس کو پنچ کرنے کے بعد اچھے سے اس کو میں سیٹ کروں گی دو تین دفعہ پھر پنچ کروں گی تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے تو یہ دیکھیں جی ما شاء اللہ بہت زبردست سوف سی ہماری ڈو جو ہے ریڈی ہو چکی ہے میں اس کو دو حصوں میں ڈوائیڈ کروں گی اب اس کا رول بناوں گی اور دوبارہ اس کے میں تقریباً تین دن بھی اس کروں گی یہ ٹوٹل ہمارے چھے بان جو ہیں بن کے ریڈی ہوگی تین کپ مہدر سے ہمارے چھے بان جو ہیں وہ آسانی سے بن جاتے ہیں جو ناروال ایک سائز ہوتا ہے اس سائز میں چھے پیڑے اس کے میں نے بنا لیا تھے دس منٹ میں نے ان کو ریسٹ دیا تھا ریسٹ دینے کے بعد میں دوبارہ اس کو لوں گی اور ہاتھ کی مدر سے اس کو اچھے سے بیل لوں گی بڑی آسانی سے یہ ہاتھ سے بیلنے ہو جائیں گے بہت ہی سوفٹ ڈو بن کے ریڈی ہوئی ہے تو یہاں میں نے جو فیلنگ بنائی تھی وہ اچھے سے تھنڈی ہو چکی ہے تو میں اس میں اٹکا رہی ہوں اس طرح چمچ کی مدد سے آپ اتنی فیلنگ کیجئے گا کہ یہ اچھے سے بائنڈ ہو جائے زیادہ اگر ہم فیلنگ کر لیں گے تو آور ہو جائے گی اور ہمارے بان جو ہیں وہ کھل جائیں گے تو اس طرح اس کے کنارے پکڑوں گی اور اچھے سے ان کو بائنڈ کروں گی تمام کنارے اس طرح میں پکڑ کے ان کو ایک پوٹلی سی بنا لوں گی اس طرح اس کو اچھے سے میں کور کروں گی اور ہاتھ پیراک کی جی طرح ہم روٹی کے لیے پیڑا تیار کرتے ہیں اسی طرح اس کو تھوڑی در کے لیے گمائیں گے تو بہت اچھے سے یہ بائنڈ ہو جائے گا یہ دیکھیں جی بہت زبردستہ بائنڈ ہو چکے تو ایک اور جو ہے اس کی فیلنگ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ کو جو ہے آئیڈیا آسانی سے ملجئے تو یہ دیکھیں میں ایک اور جو ہے وہ اسی طرح ریڈی کر رہی ہوں فیلنگ کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو فیلنگ ایڈ کرنے کے بعد دوبارہ اس کے کورنر میں پکڑوں گی اس طرح اور ان کو اچھے سے بائنڈ کر لوں گی اس طرح تمام کنارے جو ہیں پکڑ کے ان کو آپس میں ملا لیں گے پھر یہ دیکھیں رفلی ہم نے ان کو کور کیا اور اب میں ہاتھ کے اوپر آکے اس کو تھوڑی در کے لیے اس طرح پیڑے کی طرح گماؤں گی تو یہ بڑے اچھے طریقے سے بائنڈ ہو گیا ہے اس طرح تمام جو ہیں وہ میں ریڈی کر لوں گی یہ ٹوٹل چھے بن کے ریڈی ہوئے ہیں تو فیلنگ کرنے کے بعد اگین ہم اس کو داس منٹر ریسٹ دیں گے اور پھر اگلا پرسیدر جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوں تو یہاں میں نے بیکنگ ٹریلے لیے اس کو بیٹر پیپل لگانے کے بعد دچھے سے آئل کے ساتھ گریز کر لیے تو آپ میں اس میں باند جو ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ مجھے کھان کھان سے واج کر رہے ہیں تو اپنے کومنٹس کے ساتھ مجھے اپنا جو ریویو ہے وہ ضرور دیجئے گا تو یہاں میں انڈا جو ہے بریش کر رہی ہوں اس کے اوپر اسے ایک کلر بہت ہی زبردست آتا ہے تو اچھے سے میں باند کے اوپر ایک جو ہے وہ بریش کرنے کے بعد بلیک سیر جو ہے وہ سپرنکل کر رہی ہوں آپ وائلٹ اور بلیک دونوں سیر جو ہے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تندور کو میں نے دس منٹ پہلے پریشیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اون کر دیا تھا میں نے گیس تو اب میں اس کو بیکنگ سٹینڈ کے اندر رکھوں گی اور تندور کے اندر رکھ دوں گی تقریباً سات سے آٹھ منٹ میں ہمارے باند جو ہیں وہ اچھے سے بیک ہو کے ریڈی ہو جائیں گے تو اس طرح اس کو ایڈ کرنے کے بعد بلکل لو فلیم کے اوپر میں ان کو دس منٹ کا ٹائم دوں گی لیکن یہ سات سے آٹھ منٹ میں بن کے بلکل ریڈی ہو چکے تھے تو یہ دیکھیں جی الحمدللہ بہت ہی زبردستہ ان پر کلر آ چکے اگر ہم اس کو دس منٹ کے لیے دیتے تو یہ بہت دار کلر آ جانا تھا تو میں نے تقریباً اس کو چیک کیا تھا یہ سات سے آٹھ منٹ میں بن کے ریڈی ہو چکے تھے بہت ہی زبردست لوک آئی ہے اور بہت ہی یہ سوفٹ بنے ہیں تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا تو ان کی لوک بہت ہی زبردست ہے تو یہ دیکھیں جی اس کی فائنل لوک بھی دیکھیں اور اس کی بیک سائر پر دیکھیں یہ کتنا زبردست کلر آئے ہیں بہت ہی سوفٹ بن کے ریڈی ہوئے ہیں تو یہ تھی میری آج کی ریسپی آپ مجھے کمنٹس میں ضرور دائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی اپنا بہت سارا ہیار رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ میں آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں آپ کے گھروں میں آپ کے کھانوں میں برکت دیں آپ کے رزق میں برکت دیں تو ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے